بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ اکرام آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر تین تالیس ہے جس کا عنوان ہے علم حدیث بر سغیر میں دور سانی اور دور سانی کا حصے سوم آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے محدثین منصورہ گزشتہ سبق کے اندر ہم لوگ دور سانی کے حصے دون کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہم منصورہ کے بارے میں جانتے ہیں منصورہ سندھ کا ایک بڑا شہر تھا جو دریائے سندھ کے کنارے پر واقع تھا حشام کے بقول اس کا نام منصورہ منصور بن جمہور الکلبی جو شہر کے بانی تھے ان سے منصوب ہے حسن بن احمد ملحی کے نزدیک اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ملحب کے بیٹوں میں سے ایک عمر بن حفظ نے اباسی خلیفہ منصور کے زمانے میں اسے بنایا اور اسی سے منصوب کیا منصورہ میں مساجد اور مدارس کی کسرت تھی یہ دیبل سے ایک سو اٹھ سٹھ کلومیٹر اور ملتان سے تین سو سات کلومیٹر دور تھا اس نقشے کے اندر بھی اس کے محلے وقوع کو دیکھا جا سکتا ہے یہ دیبل کی بندرگاہ ہے اور یہ منصورہ ہے اور یہ ملتان ہے یہ اس کے کھنڈرات کی ایک تصویر ہے یہاں بھی آپ کو چند تصاویر نظر آ رہی ہیں ان کے اندر دیکھیں کہ ایک یہ مسجد بھی ہے اور یہاں بھی مسجد کے کچھ کھنڈرات نظر آ رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی عبادی تھی اور یہ دیکھیں اب بھی کچھ نہ کچھ باقیات وہاں موجود ہیں یہاں سے ہم محدثین منصورہ کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں اور ان میں سے پہلی جو شخصیت ہیں وہ ہیں اب الفضل محمد بن عبدالعزیز الحاشمی المنصوری اور تین سو چوبیس ہجری کی ان کے وفات ہیں آپ حضرت عبداللہ بن عباس کی اولاد میں سے ہیں آپ کا نصب بارویں پش پر حضرت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب سے جا ملتا ہے گویا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ایک فرد ہونے کا شرف حاصل ہے محدثین کے نزدیک سیقہ اور صدوق رجال میں سے ہیں دوسرے محدث ہیں ابو العباس محمد بن محمد الحسن المنصوری آپ حاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اہل بغداد میں سے ہیں لیکن پھر خراسان ہجرت کر گئے اور ماوراو نہر میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا اور آپ نے ابو بکر بن ابو دعوت سجستانی اور ابو القاسم البغوی جیسے کبار محدثین سے استفادہ کیا ہے آپ کی وفات ہوئی تھی فرغانہ میں تین سو ارتالیس ہجری میں تیسرے محدث ہیں جی ابو جعفر عبداللہ بن اسماعیل بن ابراہیم المنصوری اور ان کی وفات ہے تین سو پچاس ہجری کی آپ جامع المنصورہ کے امام تھے احمد العطاردی اسماعیل بن اسحاق القاضی اور ابن ابی الدنیا ان شخصیہ سے آپ نے استفادہ کیا ہے اور ایک محدثین کی بڑی تعداد نے آپ سے قصب فیض کیا ہے ان کے بعد جو محدث ہیں وہ ہیں احمد بن محمد بن صالح المنصوری رحمت اللہ علیہ آپ کی وفات ہے تین سو پچاس ہجری کی آپ اہل منصورہ کے قضات میں سے تھے طلب علم کے لئے آپ نے فارس اور بسرہ کا سفر کیا اور آپ نے ابو محمد عبداللہ بن جعفر بن مرہ المنصوری اور دیگر محدثین سے استفادہ کیا اور آپ سے حاکم نے روایات نقل کی ہیں ان کے بعد محدث ہیں جی ابو محمد عبداللہ بن جعفر بن مرہ المنصوری رحمت اللہ علیہ آپ کی وفات ہے تین سو نوے ہجری آپ کی شہرت حاکم نیشہ پوری کے استاد کی حیثیت سے ہوئی آپ ہندی نجاد سیاہ فا محدث تھے دیبل اور منصورہ کے علاوہ بھی چوتھی صدی ہجری میں سندھ میں علم حدیث کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا دیبل اور منصورہ کے علاوہ اس صدی کے جن محدثین نے علم حدیث کا چراغ روشن کیا ان کا اب تذکرہ کیا جاتا ہے ان محدثین میں سے سب سے پہلے محدث ہیں احمد بن سندی الحداد رحمت اللہ علیہ جن کی وفات ہے تین سو انصر ہجری موسی بن حارون الحافظ سے آپ نے سما کیا ہے آپ کی سند حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت علی حضرت ابن عباس حضرت مقدار بن اسود اور حضرت انص رضی اللہ عنہم پر منتحی ہوتی ہے دوسرے محدث ہیں جی ابراہیم بن علی بن سندھی رحمت اللہ علیہ اور آپ کی وفات بھی چوتھی صدی ہجری کی ہے آپ محمد بن عبداللہ بن یزید المقری کے شاگرد اور عبداللہ بن محمد کے استاد ہیں اور چوتھی صدی ہجری کے رجال میں سے ہیں ہم تذکرہ کریں گے ابراہیم بن سندھی بن شاہق رحمت اللہ علیہ آپ کی وفات بھی چوتھی صدی ہجری کی ہے آپ سندھی بن شاہق کے بیٹے ہیں اس خاندان نے جہاں علم دین کی درس و تدریس کے ذریعے سے خدمت کی وہاں اسلامی حکومتوں میں اہم ذمہ داریوں پر فائز رہے سندھی بن شاہق قاضی اور شام کے والی رہے ابراہیم بن سندھی بھی اپنے خاندان کی ان خصوصیات کے حامل تھے اپنے والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے علم حدیث کی خدمت تاہیات کرتے رہے ان کے بعد تذکرہ کرتے ہیں ابراہیم بن عبدالسلام السندھی البغدادی رحمت اللہ علیہ ابراہیم بن عبدالسلام بھی سندھی بن شاہق کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور عدیب شائر ہونے کے ساتھ حافظ حدیث بھی تھے ان کے بعد تذکرہ آتا ہے جی محمد بن علی بن احمد البامیانی رحمت اللہ علیہ ان کے وفات ہے تین سو نوے ہجری آپ کا تعلق بلخ حرات اور غزنہ کے درمیان ایک قسمہ سے ہے جس کا نام بامیان ہے محمد بن علی ایک سقہ راوی اور محدث کی حیثیت سے معروف ہے آپ نے ابو بکر الخطیب سے استفادہ کیا اب ہم تذکرہ کر رہے ہیں احمد بن القاسم ابن سندھی البغدادی رحمت اللہ علیہ آپ ابن سندھی کے لقب سے مشہور تھے آپ نے احمد بن محمد بن اسماعیل اور اسماعیل بن محمد الصفار سے سما کیا اور آپ سے عبدالعزیز بن علی نے استفادہ کیا ہے آپ بھی چوتھی صدی حجری کے محدثین میں سے ہیں اور آخری جو محدث جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں احمد بن محمد الحسین رحمت اللہ علیہ آپ کے وفات ہے تین سو چورانوے حجری احمد بن محمد کا قیام مصر میں رہا اور آپ ابن نظیف کے شاگرد ہیں احمد اسماعیل رجال کے نزدیک آپ اس پائے کے محدث نہیں کہ منفرد ہونے کی صورت میں آپ کی روایت کو قبول کیا جائے چوتھی صدی حجری میں دیبل میں علم حدیث کی جو داگ بیل ڈالی گئی تھی پانچویں صدی میں بھی اس کے آثار ظاہر ہوئے اور ان آثار کی بنا پر دیبل منصورہ کے بعد اس صدی میں قصدار میں چند محدثین پیدا ہوئے محدثین کی تعداد کے اعتبار سے یہ صدی چوتھی صدی حجری کے مقابلے میں ادنا درجے کی ہے کیونکہ جس کسرت کے ساتھ دیبل عن منصورہ میں گزشتہ صدی میں محدث تھے اس صدی میں اس کسرت سے نہیں پائے گئے تو ان محدثین میں سے پہلے ہیں حسن بن حامد الدیبلی حسن بن حامد کے متعلق خطیب لکھتے ہیں کہ آپ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ عدیب بھی تھے اور ایک صدوق و امین تاجر تھے عبداللہ بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ابن حامد جب حدیث بیان کرتے کسرت رکت کی بنا پر رونے لگتے آپ نے دمشق و مصر میں روایت احادیث کا سلسلہ جاری رکھا آپ کی سنہ صحابے کرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر منتحی ہوتی ہے اس کے بعد محدث ہیں جی نصر اللہ بن احمد بن السندی رحمت اللہ علیہ آپ ابن السندی کے نام سے مشہور تھے ابو القاسم رحمت اللہ علیہ سے شرف تلمز حاصل کیا اور خطیب بغدادی کو آپ سے شرف تلمز حاصل ہے خطیب کے نزدیک آپ صدوق ہیں ستی صدی حجری میں بر سغیر میں سندھ کے علاقے میں علم حدیث کی خدمات اپنے اروج کو پہنچی ہیں قزشتہ تفصیلات سے واضح ہو چکا ہے کہ اس صدی میں خدمت حدیث کے سلسلے میں دیبل اور منصورہ کو خصوصی و امتیازی مقام حاصل ہے اسی صدی کے آخر میں یہ خدمات وسیح ہو کر ملتان اور لاہور تک پھیل گئے لہذا چوتھی صدی کے آخر میں سادات بخارہ میں سے ایک محدث شیخ محمد اسماعیل البخاری بخارہ سے حجرت کر کے لاہور سکونت پذیر ہو گئے یہ سلطان محمود غزنوی کا زمانہ تھا اور اس وقت لاہور فتح نہیں ہوا تھا لاہور میں سب سے پہلے درس حدیث کی شمع روشن کرنے والے شیخ محمد اسماعیل ہی ہیں جن کے واضح دروس کے ذریعے ہزاروں لوگ رشد و ہدایت پا کر آپ کے دست مبارک پر مشرب بے اسلام ہوئے درس و تدریس اور واضح ارشاد کی یہ مجالس وفات تک جاری رہیں آپ کو لاہور سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ آپ بخاری کی وجہ اپنے آپ کو لاہوری کہنے لگے ان کے بعد ہیں جی جعفر بن الخطاب قصداری رحمت اللہ علیہ آپ کی کنیت ابو محمد نقل کی جاتی ہے آپ کا تعلق اگرچہ شہر ہن قصدار سے تھا لیکن آپ نے بلخ حجرت کر کے وہیں سکونت اختیار کر لی تھی جعفر بن الخطاب کا زمانہ حیات پانچویں صدی کا ابتدائی زمانہ ہے اس کے بعد ہم تذکرہ کریں گے سیبوے العاص ابو القاسم علی بن محمد الحسینی رحمت اللہ علیہ آپ حجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے اور وہاں درس حدیث دیتے رہے اور اس صلاحر کے جو آخری محدث ہیں وہ ہے حبت اللہ بن سحل السندی رحمت اللہ علیہ آپ نے ابو سعید محمد بن علی بن محمد نیشہ پوری اور ابو المالی البغدادی سے استفادہ کیا آپ سے حافظ ابن آساکر اور سمعانی جیسے جلیل القدر فضلہ روایت کرتے ہیں ہمارا آج کے سبق مکمل ہوتا ہے آج کے سبق میں ہم نے علم حدیث برر سغیر میں اس کے دور سانی کا حصہ سوم پر آئے جس میں ہم نے ابتداء میں محدثین منصورہ کا تذکرہ کیا اور پھر چوتھی صدی اور پانچویں صدی ہجری کے محدثین کا تذکرہ کیا ہے ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم